دوستو اللہ جے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں کے بدعائیو تسبخاں بہترین تام کیڑو آئے کھاتو کیڑو آئے کمائی کیڑی آئے وکیڑی کمائی آئے کیڑو تام آئے جکو سبخاں بھلو آئے سی بخاری جدیس پان فرمائید تھا پان فرمائید تھا جکو سبخاں بھلو تام آئے سبخاں بھلو کھا دو آئے وہ کیڑو آئے تو کوئی انسان پہنجی ہتھے دی کمائی کرے پہنجی ہتھے ساں کمائی من عمل یدہی ہتھے دی جکاں کمائی آئے نہ کھاں بھلو جو کوب تام کنے بھی کعب کمائی کنے ہوئے مانو بھلو سوچین جکڑ ایمانداری ساں پہنجو مانا کم کنے تک کترے قدر فضیلتا ہکڑو مصدور آئے رازو آئے مستری آئے وادھو آئے کترہ ایڑا مانو انجی کے پہنج ہتھن ساں کم کن تھا کمائی کن تھا بس شرط ہے کہ بھی انشین کھاں بچن ایمانداری ساں پہنجو کمکن پورو وقت لگائن تھگینکن اللہ جو نبی انہی کمائی کہ انہی تام کے سب کھاں بھلی کمائی کرا دلو جنہیں انسان پہ جہتھ ساں جکو منہ کمائی کن دو اللہ جو نبی فرمائیو دعوت علیہ السلام پہ جہتھن جی کمائی کھائیو ہتھن ساں کم کن دو اللہ جو نبی یا اتری بہترین روزیہ انہیں کھاں پہ پان سو گرہ فرمائن تھا تا قیامت جے قریب ایکڑی خاص نشانی ظاہر تھی اندھی جو مانون کے حلال حرام جی تمیز کون رہنی اجی جو سویا شیعجی جو کیا پہ جی اکھن ساں ساں جی سون پیا تقریباً ہر مانون چاہے تو تا عرب پتی ہو جاں کروڑ پتی ہو جاں گھٹ میں گھٹ لکھ پتی ہو جاں وہ کیڑے بطری کے سامو کے مال ملے بس پیسہ گر جن سورتیال پنجے سامو ہوا چیس چیاسی میدان ہو جے سماجی میدان ہو جے مذہبی میدان ہو جے تقریباً ہر جگہ تھی اللہ تعالیٰ رحم فرما ہر تلاری خراب ہے بسہ گر جن امد نہیں ہو جے چاہے حرام مجان چھو نہ ملے اللہ تعالیٰ نبی فرمائے صحیح بخاری حدیث آئے یاتی الناس زمانن پان فرمائے دا مانون تکرو دور ایڑوئین دو لا یبال المرو جنہیں مانو کیا پروا کون ہون دی ما اخذ منہو امن الحلال امن الحرام انہیں کیا پروا کون ہون دی تھی جہاں شاہے آن وٹھاں پیو کمائیں آن پیو وہ حلال آیا حرام مانا یہاں پروائی انہیں کی کون ہون دی اجن حدیثی روشنی میں جنہیں پان جائے دو وٹھوں تھا تین حدیث جی صداقت پان جے سامو جائے دی اللہ ماشاءاللہ جو کے ورہ نیکے متقیق پریزگار مانو انہیں نے کھان سوائکے کے پرواہ آئے صرف ہکڑو ہی ٹارگیٹ آئے پیسہ ملی ونہیں دولت ملی ونہیں وہ کڑے بطریقے ساملیں پرسانگے دولت ملن گر جی حالانکہ یہاں محمولی گالکونے اللہ جے نبی جو فرمان آئے لَا تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ حَتَّى يُسْعَلْ عَنْ عَرْبَئِن شیخ البانی رحمت اللہ علیہ انہیں حدیث کے سئی ترغیب و ترہیب جندر آن دو پان فرمائن تھا کیامت جی بانو پینجا پیر جکین بھئی وہ چورے کون سکن دو ہٹی کون سکن دو جیس تائیں انہیں کہاں چار سوال نہ کہا ہو جائے چین سوالاں جو جواب نہ دی پیریو ان عمرہی فی محفنا ہو توکہ عمر ملی تو کیوں گداری پوری عمر ان شبابہی فی محفنا ہو توکہ نوجوانی ملی نوجوانی تو کیوں گداری حالانکہ نوجوانی عمر میں شامل آئے پر نوجوانی جو خاص سوال تین دو چھوٹ زندگی جو انتہائی عظیم یو وقت تھا خاص سوال تین دو نوجوان پر ذہن میں رکھن تو نوجوانی کتے گدرے پہ اللہ جی اطاعت میں اللہ جی رسولی اطاعت میں یا بچڑائیوں کندے زنا کندے اغلام بادی کندے فرش فلمور سندے شراب پیندے نشاہ ورشیوں استعمال کندے ہر مانوں سوچے خصوصاً نوجوان خاص سوال تین دو ان کھاں پو ٹیون سوال ان مالہی مالے بارے میں دولتے بارے میں کیڑو سوال تین دو من اینک تصبہو وفیم انفقہو ہکڑے سوال میں بس سوال ہکڑے سوال میں بس سوال تو پیسہ کمائی کی مال تو کمائیو کی ایمانداری ساں یا ٹھگیوں کندے فراڈ کندے این بیمانی کندے کیڑے طریقے ساں تو مال کمائیو این بیو سوال تو خرچ کتے گئے شاہ شراب نوشی میں زناوے بے حیائی جے کمن میں کتے تو دولت خرچ گئی تو دولت کمائی کی تھا تو خرچ کتے گئی ہکڑے سوال میں بس سوال این چوتھوں سوال تین دو ان علمی مادہ امیل فی ہے جب وہ علمتوں کے ملیو تو ان مطابق کترو عمل کر یہ انتہائی خطرناک سوال آئے خصوصاً اہلِ علم کھان علماء کھان دین جی تبلیغ کرنوارا نہ کھان یہ انہیں نہ کھان سوال خاص طورتیں تھیں جے کو علم ملیو ان مطابق تو کترو عمل کریں چوتھے دیکھنے پان عمل نہ تھو کرے روحاری تھی بین دو مجرم تھی بین دو یہ چار سوال کیام بتتے نہیں ہر مانو کھان گیا بین دا پانسو گرہ فرمائن تھا تیستائیں انسان پینجا پیر چورے کن سگندو جیستائیں چین سوال ہیں جا جواب نہ لے ہاں نے جنہیں انسان کمائی کرے تو ان کمائی جندر حرام شامل تھی بنے تو انہیں جلا احادیث مبارکہ جندر سخت وعی دعائیں لیں تے وعی دعائیں لیں تو وہاں کیاں گدایاں تو پیری وعی دکیڑی آئے تو انہیں جی دعا قبول کن تھی بھی حجیسو اللہ رحم فرمائے اساں کتنی دعاوں گروہ تھا پر دعاوں قبول کن تھی اوپرون عام طورتے دعاوں قبول ہی کن تھی اوپرون چھا جے کرے انہیں جو مین ریزن ہی ہوئی اللہ جے نبی مدائے ہو جنہیں کمائی حرام جی ہو جے اللہ دعا قبول لتھو گئے حدیث میں چیئے تو پانسو گرنے کے لئے مانو جے ذکر کہے ہو یوتین السفر پان فرمائے انہیں ڈگو سفر کہے ہوا اے تمہاں کے خبر ہون دی تا مسافر جی دعا قبول تھی دیا انہیں وڑو سفر کہے ہوا اش اس اغبر انہیں جا وار کھنڑ ریلیں وڑے سفر جے کرے انسان جا وار بے ترتیب دیویں دائیں اغبر کپڑن تے متھے تے دھوڑائے لٹائے اجب جے کرے تمہاں کہ کھلے سواری میں سفر کرو تمہاں جی حالت یہی دیویں دیو وار بے تمہجا کھنڑ ریلیں دا کپڑا بے تمہجا مٹی میں خراب دیویں دا مانا ہی مانو بزاہر قابل رحم حالتے دے اندر آن حالت انہیں جی قابل رحم وار کھنڑ ریلیں متھے میں کپڑن تے دھوڑائے یا مدو یدیر سما پینجا بے ہتھ پانسو گرہ فرمائیں تھا آسمان دا متھے کھنے آسمان دا چھو تو کھنے انہیں میں بغور کریوں تھا یہ کہتے ہیں انتہ اللہ ذات جے لحاظ کھاں ہر جائتے بوجود آئے انہیں کھاں پچھو توہاں ہتھ ہے چھو چھو نتا کھنو ساجے چھو گندا کھنو کھا بے چھو گندا کھنو متھے چھوٹا ونن توہاں جاؤ حتہ ہمیشہ متھے چھوٹا ونن انہیں جے کرے جو انسان جی فطرت پر جوے تھی تو مجھو پروردگار لاتھے عرشت مستویہ ہر جائتے کھنے ہر جائتے انہیں جو علم آئے قدرت آئے احاط ہو آئے لیکن انہیں جی ذات عرشت مستویہ آئے انہیں جی صلف صالح صحابہ جو اجمع آئے پہنجا بیت متے کھنے تو پکارے تو یا رب یا رب اللہ جو نالو آئے سنو نالو اللہ انہیں جے ذریعے دعا قبول بکرے تو یہ اللہ جو نالو وٹی یا رب یا رب اے مجھا پروردگار اے مجھا پروردگار پر دعا قبول کن تھی کرے حالانکہ بس ظاہر ایڑی صورت میں آج دعا انہیں جی قبول تھی ونے پانسو گرہ فرمائن تھا انہیں جے کرے ومتعمہو حرام ومشربہو حرام وملبسہو حرام وغذیب الحرام فانا یستجاب لزالک صحیح مسلم یادیسہ پانسو گرہ فرمائن تھا کھا دو حرام جو پیتو حرام جو جسم تے کپڑا پاتل حرام جا پرورش تھی حرام تے ایڑھے مانو جی دعا قبول کیے تھی مانائی ودی صدا ہے حرام کھائن وارے کے جون جی دعا قبول کن تھی بیگال انہاکری ودی صدا بالفرد حرام کمائے ورے اللہ جی رسل میں صدقو کرے ایڑا مانو بین سو تین دائن دادا رشوت ور تیسو ویاد جا پیسائن چھونکیں غریب کرے شریعان من مجھو گناہ معافتی من مجھو خطا معافتی خطا گناہ معافتی پریجی گالا الٹو وزن تھی دو جون حرام مکھے سمجھو تو قبول پہ جی بھی دو انہوں سمجھو تو حرام قبول پہ جی بھی دو مسلمان بھا کے حرام کھا رہایا قبول تو کون تھی دو بلکہ الٹو وزن تھی دو حدیث ابن حبان جی پانسو گناہ فرمائے تھا ومن جمع مالا حراما جی حرام مالا گدھ کے ہو سمت صدق بے ہی ان مجاوری صدقوں کے آئیں خیرات کے آئیں لم یکن لہو لم یکن لہو فی عجرن ان میں کس کو عجر کون ملن دو وقان اسرہ علیہ ان جو بار ان جو وزن ان جو متھاں ہی دو سرطہ ہی دو جو انہوں حرام کے سمجھو تو قبول پہ جی بھی دو حرام کے مسلمان بھا کے لنائیں قبول تو کون پہ دو الٹو انہیں جو وزن ان جو سرطہ ہی دو یہ بیس سلا انہوں میں جاں خیرات یا صدقوں قبول کن تو پہ اٹی جکا گال آئے انتہائی خطرناک شیخ البانی سید ترغیب ترغیب جندر حدیث آن دی پانسو گرہ فرمائن تھا لا یدخل الجنہ لحم نبت من سوحتن پانسو گرہ دا او گوشت او جسم جو کو حرام مجا پلی ہوائے سو جنت میں داخل نہیں یہ کلی سخت وعیدہ اوے سوچین جے کہ دنیا جی چندروں زادن دگی جے اللہ حرام جدتے سندھرو بجو بیٹھائیں رشوت بیاج بیبانی تھگی فراد بن جی ملکتن تے قبضہ بسلمان باکے دوکھو چوری یہ سب شیون جندر شامل ہیں اللہ حضر نے بھی فرمایو جے کو گوشت حرام تے پلی ہوائے وہ جنت میں داخل نہ تھی اندو صحیح ترغیب و ترہیب جی حدیث اندازو لگائی انہوں نے کہا دوستو محدود ٹائم جی